بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کا روزہ رکھا اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اس حدیث مبارکہ میں روزہ رکھنے اور رمضان المبارک میں قیام کرنے کے ساتھ ایمان اور احتساب کی شرط لگا دی یعنی اس حالت میں رمضان المبارک کے روزے رکھے اور راتوں کو قیام کرے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ سب چیزوں کی تصدیق کرے اور فرضیت سوم کا اعتقاد بھی رکھے تو اس کو ایمان کا روزہ کہا جائے گا احتساب کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے طلب سواب کے لیے یا اس کے اخلاص کی وجہ سے روزہ رکھے اور روزے کی حالت میں صبر کا مظاہرہ اور اپنے نفس کا معاصبہ کرتا رہے جو آدمی ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان المبارک کے روزے رکھتا ہے اور رمضان المبارک کی راتوں میں قیام کرتا ہے تو اس کے تمام صغیرہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور کبیرہ گناہوں کی معافی کی ایک روایت بھی ان الفاظ میں آتی ہے کہ حضرت عبدالعیمان بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاعت فرمایا جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے اور گناہوں سے وہ اس طرح پاک ہو جاتا ہے جس طرح ابھی ماں کے پیٹھ سے پیدا ہوا یہ حدیث مبارکہ ہم اس لئے ایک دوسرے کو سنتے اور سناتے ہیں تاکہ ہمیں عمل کرنا آسان ہو جائے اور جو عمل کرتا ہے وہی اللہ کی دربار میں سکر ہو ہوتا ہے موسیقی